جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتے میں نماز پڑھنا ثابت ہے یہاں ایک بات سمجھ لیجئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جوتے میں نماز پڑھنا سنت ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تو وہ ہے جو آپ مستقل فرمایا کرتے تھے جو آپ کا معمول ہوتا تھا اسی کو سنت کہا جاتا ہے اور اسی پر عمل کرنے کا ایک عام مسلمان پاون ہے کبھی کبھار آپ اسی عمل کی دوسری صورت کے جواز کو بیان کرنے کے لیے ایک آدھ دفعہ وہ عمل فرما لیا کرتے تھے جسے اسی نماز کے بیان میں عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جوتے کے نماز پڑھتے تھے اور یہی آپ کا مستقل معمول تھا لیکن دوسری صورت کے جواز کو بیان کرنے کے لیے آپ نے ایک آدھ دفعہ جوتے میں بھی نماز پڑھی ہے تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے مسلمانوں کے لیے کہ جوتے کے اندر نماز پڑھنا بھی کیا ہے جائز ہے اور اس زمانے میں چونکہ مسجد نبی میں کوئی فرض تو تھا نہیں سنگریزے تھے تو اس وجہ سے بھی اگر کوئی جس کا جوتہ پاک ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا تو اس کو کوئی اتنا انوکھا نہیں سمجھا جاتا تھا آج کل تو مساجد میں قیمتی فرش ہوتے ہیں قالین ہوتے ہیں اس لیے ان مساجد میں تو جوتے کے ساتھ آنا یہ مناسب نہیں ہے لیکن بہرحال باہر میدان میں کسی باغ میں اگر کسی نے نماز پڑھنی ہے اور اس کا جوتہ پاک ہے یعنی جوتے کے اوپر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی تو وہ جوتے میں نماز پڑھ سکتا ہے جیسے نماز جنازہ پاک اکثر میدانوں میں ہوتی ہے تو اگر کسی کا جوتہ پاک ہے اور وہ جوتے میں ہی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں عدب کے لیے کوئی جوتہ اتارتا ہے یعنی اس کو معلوم ہے کہ جوتہ اتارنا کوئی لازم نہیں ہے لیکن عدب کے لیے آجزی انکساری کے لیے کوئی اتارتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن بہرحال مسئلہ کا علم ہونا چاہیے